اسلام علیکم سمندر کی پرشور لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھی بگلوں کی سرینی عبازوں نے محول میں عجب سرور پیدا کیا ہوا تھا ایک بڑا شخص اس سارے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے چہل قدمی میں مشروف تھا کچھ آگے چل کر اس نے ایک عجیب منظر دیکھا سمندر کا ساحل سٹارفش مچھلیاں سے بھرا ہوا تھا وہ مچھلیاں تھی جنہیں سمندر کی لہریں یہاں لے آئی تھی اور اب وہ پانی میں واپس جانے کے لیے بیتاب تھی ان کے درمیان ایک لڑکا کھڑا تھا جس نے پینٹ کے پانچے اور شڑ کے آستین چڑھائے ہوئے تھے اور بڑے ان ہماک کے رسات اپنے کام میں مصروف تھا وہ ایک ایک سٹارفش کو اٹھا کر سمندر میں پھینک رہا تھا اس کی دلچسپی اور شوق و ذوق کو دیکھ کر بڑے شخص سے رہا نہ گیا اور بچے کے پاس آ کر پوچھا یہاں تو سینکڑوں مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں تم کتنوں کو سمندر میں واپس پھینکو گے اور تمہارے اس کام سے سینکڑوں کی تعداد میں موجود مچھلیوں کو کیا فرق پڑے گا لڑکے نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا پھر ایک مچھلی پکڑے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور سمندر کی طرف اچھا کر بولا اس ایک کو تو فرق پڑے گا اس کوروہ عرض پر زندگی کا بقاہ کا راز بھی یہی ہے کہ یہاں ایک انسان نے دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اگر دوسروں کی مدد کا جذبہ ختم ہو جائے تو شاید انسانیں ارتکا بھی رک جائے ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو مسائل اور وسائل کے پورے ایک پیکج کے ساتھ آتا ہے وسائل پر خوشی اور مسائل کی زیادتی پر پریشانی شروع ہو جاتی ہے در حقیقت ہماری زندگی بھی وسائل سمندر کی طرح ہے جس پر بہت سارے مسائل سٹار فش کی طرح مکھرے ہوئے ہیں اب جو بھی انسان ہماری زندگی میں آ کر اور ان میں سے کوئی ایک سٹار فش بھی اٹھا کر پھینکتا ہے تو سوال کبھی نہیں کیا جائے گا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا یقیناً فرق پڑے گا این ممکن ہے کہ وہ مسئلہ ختم ہو کر ایک سنہری موقع میں تبدیل ہو جائے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان ایک بڑا فیصلہ کرے اور اپنی پوری زندگی کو ہی تبدیل کر دے دنیاوی نکتہ نظر سے جب ہم کامجاب انسان کی طریف چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں کامجاب انسان کو صبر کیا جاتا ہے جس کے پاس قابلیت، مہارت، عزت، پیسہ اور شہرت ہو لیکن جب ہم اسلامی نکتہ نظر سے یہ سوال کرتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لئے فائدہ بند ہے اس اصول کے تناظر میں ہر اقل مند انسان اپنے علم، تجربے اور مہارت سے دوسروں کو بھی فائدہ دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنی قابلیت کا اقدا کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر چاہ میں ساری دنیا کو تبیل نہیں کر سکتا لیکن اگر ایک شخص کو بھی فائدہ مل گیا تو اس کو فرق ضرور پڑے گا جب تک سانس تب تک چانس کہتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے اس دنیا میں آتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں وہ یہاں بہت کچھ سیکھتا ہے زندگی بھر کے حالات و واقعات سے اس کے پاس بہت سارے تجربات آجاتے ہیں اس کے پاس اپنی لائف سٹوری ہوتی ہے بھرپور معلومات ہوتی ہیں وسیع تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے اور رضائم کی کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے لئے ایک فیلڈ کا انتخاب کر کے اس میں مہارت بھی حاصل کر لے تو وہ ماہر ایکسپرٹ کہلاتا ہے دوسروں کو فائدہ دینا اور آسانیاں پیدا کرنا کرنے کا ایک طریقہ وہ ہے جسے عرف عام میں خدمت خلق کہا جاتا ہے اس کا تعلق معاشرے کے عام افراد سے ہے جبکہ ایک طریقہ خاص ہے جس کا تعلق کسی خاص فیلڈ یا شعبے کے ساتھ ہے دوستو داون تھیم فارمولے پر عمل پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس کامیاب مہارت تاما حاصل کر لیتا ہے کسی بھی ماہر انسان کی مہارت اور تجربے سے دوسرے لوگوں کو فائدہ تب مل سکتا ہے جب اس کے پاس مندرجہ زیل چیزیں ہوں انفرادیت اس کی زندگی کے کہانی تجربہ مشپورہ اور کامیابی یا ناکامی دوسروں سے قطعا منفرد اور مختلف ہو اگر کوئی شخص یہ بتائے کہ میں پیدا ہوا جوان ہوا پڑھائی مکمل کی نوکری کی شادی کی اور دنیا سے چلا گیا تو یہ کوئی کہانی نہیں البتہ ایک شخص خوبہ چننے سے آغاز کرتا ہے اور امریکہ کی لیڈرشپ تک پہن جاتا ہے ایک اور شخص دودھ بیچنے سے شروع کرتا ہے اور پاکستان کا وزیراعظم ملک معراج خالد بن جاتا ہے ایک شخص رنگ کے کنسٹروں سے شروع کرتا ہے اور آج سب سے بڑی ہاؤسنگ پراجیکٹ لانچ کر دیتا ہے یا ایک انسان مزدوری کرتے ہوئی دیواریں بناتا ہے اور ایک وقت کے بعد انہی دیواروں کے نیچے اس کے مشاعرے منقد ہوتے ہیں تو یہ کہانی کہلاتی ہے انسان کے فیصلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنا عظیم انسان ہے اگر زندگی کے فیصلے ان کے انتائج ویسے ہی ہیں جیسے سب کے ہوتے ہیں تو یہ کوئی عظمت نہیں ہے سٹوری تب بنے گی جب زندگی کے مسائب و مشکلات نے آپ کے ساتھ زیرو لگایا لیکن آپ نے زیرو لگنے کے باوجود ہیرو بن کر دکھایا اکثر لوگ یہ شکوا کرتے ہیں کہ مجھ سے حالات درست میں ہو پا رہے یاد رکھیں جو انسان اپنے نصیب کو نہیں بدل سکتا وہ دوسروں کے نصیب کو کیسے بدل سکتا ہے اگر کسی کی عقل اور ڈگری اس کی اپنی زندگی میں انقلاب نہیں لا رہی اور وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں دنیا کے لوگوں کو عقل دوں گا تو ایسی عقل کا کوئی فیدہ نہیں عقل تو وہ ہوتی ہے جو پہلے انسان کے اپنے کام آ جائے اسی طرح ایک انسان سے ایک صفحہ نہیں لکھا جاتا اور وہ پوری دنیا کو لکھنا سکھانے چلا ہے تو وہ کیسے سکھائے گا فقط خلا سے پڑھ کر تو عدب کو نہیں جانا جا سکتا اگر کوئی شخص دوسروں کو حکمت دینا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کا کسیر المتعالہ ہونا بہت ضروری ہے جب متعالہ کی کسرت ہوگی تب ہی انسان کا لکھا ہوا دوسرے لوگ پڑھیں گے اسی طرح بعض لوگوں کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ ہمیں سنا جائے لیکن انہوں نے کسی اور کو سنا ہی نہیں ہوتا جب تک دوسروں کو سنا ہوگا تب آپ بولیں گے تو ساری دنیا سننے کے لئے آئے گی مسئلہ یہ ہے کہ آج ہر شخص جلدی میں کچھ بننا چاہتا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جلدی میں صرف گوبی بنتی ہے درخت نہیں آپ دوسرے لوگوں کی مدد تب کر سکیں گے اور دنیا تب آپ کے پاس آئے گی جب آپ دوسروں سے منفرد ہوئے کیونکہ دنیا منفرد دیکھنا اور سننا چاہتی ہے جو منفرد ہوگا وہی منتاج بھی ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں دوسروں کے لئے سبق ہونا چاہیے بے شمار لوگ کیٹو پر گئے ہوں گے لیکن کیٹو کہانی کے لئے آپ کو مستنسل حسین تارڑ کی آنکھ چاہیے محمد بن قاسم کو ہزاروں لوگوں نے پڑھا ہوگا لیکن قاسم کی تلوار بننے کے لئے نصیم حجازی بننا پڑتا ہے جب تک آپ کسی کہانی میں سبق نہیں ڈالتے اور اس کو سبق عموز نہیں بناتے تو لوگ بھی اس سٹوری کو سننا پسند نہیں کرتے اگر آپ کی بات چیت مشورات جرپا اور لائک سٹوری لوگوں کی زندگی میں کچھ اقدار پیدا کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک کامیاب اور ماہر انسان ہیں لیکن اگر آپ کو سننے اور جاننے کے بعد کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر آپ فائدہ مند نہیں ہیں ضروری نہیں کہ ہر کہانی میں کامیابی ہو آپ اپنی کامی سے بھی لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارڈی چلاتے ہوئے موبائل استعمال نہ کریں کیونکہ میں نے یہ گلتی کی تھی اب ٹوٹی ٹانگوں کے ساتھ جی رہا ہوں آپ جب بھی لوگوں کی زندگیوں میں اقدار ویلیوز پیدا کریں گے تو آپ دوسروں سے منفرد ہو جائیں گے اور پھر جو آپ بولیں گے لوگ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے پاس نوٹ کریں گے خود کو منفرد بنانے کے لیے اپنی زندگی میں رسک لیں کیونکہ زندگی وہی کامیاب گزار سکتا ہے جو بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے اگر آپ عام سی زندگی مانگیں گے تو خاص کبھی نہیں بن سکے گی دوسروں سے منفرد ہونے کے لیے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں دکھ درد برداشت کرنا پڑتا ہے محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں اور اپنے مقام کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے کیونکہ ایک مقام کو چھوڑے بغیر نئے مقام کی تلاش کرنے والا بیوکوف ہوتا ہے اپنے علم و فکر میں ترقی کرنے کے لیے سوال بہت ضروری ہے در حقیقت سوال کی خوج ہی انسان پر نئی راہیں کھولتی ہیں اس پر نئی چیزیں آشکار ہوتی ہیں اور اس کی تحقیقوں جستجو ایک منزل پر پہنچ کر تمام نہیں ہوتی بلکہ وہ اگلی منزلوں کی جانب بڑھتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ سوال وہی کر سکتا ہے جس نے کچھ پڑا اور سیکھا ہو اندر سے ایک کھوکلا شخص سوال نہیں کر سکتا اسی طرح جس کے پاس حقیقی سوال نہیں اسے جواب بھی حقیقی نہیں ملے گا جس انسان کے پاس سوال نہیں ہوتے وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے اور کوئی استاد مرشت لائبریرپ یا کتاب اسی کو جواب نہیں دے سکتی البتہ جو سرابائے سوال بن جائے تو یہ کائنات خود اس کے لیے جواب بن جاتی ہے آگے بڑھئے تحقیقوں جستجو کو اپنا ہتھیار بنائیے اور کسی ایک شخص کی زندگی کو آسان ضرور بنائیے بدقسمیتی سے یہاں ٹانک کھینچنے والے تو بہت ہیں لیکن اپنا کندھا پیش کر کے اوپر اٹھانے والے لوگ بہت کم ہیں یہ دنیا مقافات عمل پر گردش کر رہی ہے یہاں جو بھی شخص جو بھی کچھ دیتا ہے وہی چیز اگلے چوک پر اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہے آپ بھی اپنی قابلیت علمیت اور تربے کو دوسروں کے لیے ایک مضبوط کندھا بنا دیجئے آپ کی اگلی منزلوں کے راستے خود با خود آپ کے لیے ایک خلتے چلے جائیں گے نیا قدم اٹھائیے نئی سوچ سوچئے نئے فیصلے کیجئے اور زندگی میں کام جاب ہو جائیے کام یا بھی آپ کے قدم چومے گی اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی رائے سے کمٹ میں مجھے آگاہ کریں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیجئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والے نئی میڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے